اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی میارِ ولایت بیان نہیں ہوگا تو مختلف لوگوں کی شوبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے اس لیے ہمیں اس بات کا پورا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اس میار پر ہم کسی کو دیکھیں اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا نبی کے اوپر لازم میں واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں لوگوں سے پوشیدہ رہے ہیں وہ اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے بلکہ وہ خلقِ خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشش رہتے ہیں کرامات کا سدور ہو جانا ممکن ہے اگر کوئی کرامت سادر ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا سدور ہو جاتا ہے تو ولی دو صفات کا حامل ہے اللہ ذینا آمانو وکانو یتکون جو قرآن نے بیان فرمائی ایک تو وہ مومن کامل ہوگا کامل مسلمان ہوگا اور دوسرا وکانو یتکون وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا آلہ درجے کا پرہزگار ہوگا اس کی زندگی تقوے سے عبارت ہوگی اس کے شب و روز حضم و احتیاط سے گزریں گے وہ شریعت بیضہ پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی وہ خواشات کا اثیر نہیں ہوگا وہ عارضوں کا بندہ نہیں ہوگا وہ مال و ذر کا پجاری نہیں ہوگا وہ حوث زدہ نہیں ہوگا وہ لالچی نہیں ہوگا متقبر نہیں ہوگا متمرد نہیں ہوگا سرکش نہیں ہوگا اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی وہ خواشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا اس کی عارض ہوئی ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں ہر لحظہ نیاتور نئی برک تجلہ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا آگے بڑھتا رہے گا اس کی عارض ہوئی ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لئے غنیمت ہے اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے اس کی زندگی کا سرور اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لئے کوشن ہوگا مخلوق اس کے گرد جمع ہو لوگ آئیں وہ ان کی ضرورتیں ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس کی ضرورت رب کی رضا ہے اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا نزاج ہوگا آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں تو ان دو جملوں میں ہر شئے سمو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر آئید ہوتے ہیں ان کی تقریم اور ان کی تازیم کرنا یعنی ان کو بجا لانا تازیم و تقریم کے ساتھ اور دوسرا والشفقت والا خلق اللہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا مخلوق کے ساتھ رویہ خوبصورت ہونا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائے گی یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے وہ اللہ کی حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے حقوق کے بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی عذیت نہ دے اور لوگوں کی حقوق کا بھی پورا پورا خیار رکھے اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو نفع کا ذریعہ ہو اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو گمراہی کا سبب نہ ہو اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو زحمت کا سبب نہ ہو تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے